بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑی پکورا کی مزیدہ سی ریسپی آپ سب کے لئے لے کر آئیں صرف دو ہی مسالوں کے ساتھ ہم بنائیں گے اس کڑی کی ریسپی آپ دیکھ رہے ہیں Life Secret with Anam اگر آپ نے اب تک مل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تو چلتے ہیں بناتے ہیں اس ریسپی کو سب سے پہلے تو آپ نے لینا ہے دو چھوٹے درمیانی سائز کے ٹرماٹر اور لینا ہے ایک پیاز ایک کلو ہمارے پاس یہاں پر دعی ہے پیاز کو کٹ کر لینا ہے آئل میں دال دینا ہے براؤن نہیں کرنا ہے اور ٹرماٹر بھی ساف میں دال کے اچھی طرح سے ہم نے اس مسالے کو بھون لینا ہے ٹرماٹر یعنی کہ بالکل گل جائیں نرم ہو جائیں تب تک ہم نے کیا کرنا ہے دعی کے اندر ایٹ کرنا ہے بیسن یہاں پر ماما بیسن ایٹ کر رہی ہیں اور اس کی جو کونٹیٹی ہوگی وہ صرف آف کپ ہے بیسن ہم نے یوز کیا ہے اچھی طرح سے بیسن ایٹ کر کے ہم اسے مکس کر لیں گے پانی ڈال کر پہلے آپ نے اسے مکس کرنا ہے کسی بھی اسپیچولا کے ساتھ اس کے بعد پھر ہم اسے گرینڈ کریں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لمس نہ رہے بہت ہی مزیدار سی یہ ریسپی ہے اور اس کے انکریڈنس آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کسی دو ہی مسالے اس پر ہم نے ایٹ کیا تھے جس کے ساتھ ہی کڑی بنائی ہے اور جیسے اب ہمیشہ دیکھتے ہیں کڑی کا رنگ جو وہ چینج ہو جاتا ہے یا لال ہو جاتی اس طرح کے مسالے دالے جاتے ہیں بلکل اس کڑی کا کلر چینج نہیں ہوگا سپیچولا کے ساتھ ہم نے مکس کر لیتا اب ہم اسے گرینڈ کر رہے ہیں آپ جس طرح میں دال کے بھی گرینڈ کر سکتے ہیں ٹرمانٹر نرم ہو چکے ہیں بن چکے ہیں ہم نے درمیانی آنچ پر اسے رکھ لیا تھا دکھ کر یہاں پر ہم نے نمک بھی ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کیا ہے ہری میچوں کا پیس دو چمچ پھڑ کر ہم نے دالا ہے یہی مسالہ ہے اسی کے ساتھ ہی آپ نے سپائس اپنا آپ کا پورا ہو جائے گا اب ہم اس کے در ایڈ کریں گے کٹی ہوئی سکھا دھنیا ایک چمچ ہم نے سکھا ہوا دھنیا دالا ہے اور ایک ہی چمچ ہم لوگ نے اس میں سکھی میتھی کا دالا ہے یہی آپ کے مسالے ہیں اسی کے ساتھ آپ کی مزیدار سی کڑی تیار ہو جائے گی ایکسٹرا مسالے دالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور اب ہم اس پوائنٹ پر دالیں گے کڑی پتہ جس کے بہت اچھی خوش ہوئے گی اب اچھی طرح سے آپ نے مسالے کو مکس کر لینا ہے بھن لیا ہے تو ہم تمام مکسٹر جو ہم نے دھئی کا بنایا تھا وہ ہم نے اس کے اندر آپ ایڈ کر لینا ہے جو آپ نے مکسٹر دال دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آنچ آپ نے ہلکی نہیں رکھنی ہے ہم نے بوائل کا انتظار کرنا ہے اور جب تک بوائل نہیں آتا ہم اسی طرح سے سپون ہلاتے رہیں گے ٹھیک ہے جب بوائل آ جائے گا تو پھر آپ نے اسے درمیانی آنچ پر رکھنا ہے ڈھک کر ایک گھنٹے کے لیے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رکھنا ہے آپ نے سپون بلکل بھی نہیں رکھنی ہے آپ نے ہلاتے رہنا ہے آنچ آپ نے تیز کر لیں تاکہ اس کا بوائل ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے اسے درمیانی آنچ پر ڈھک کر رکھ دینا ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے اسی دوران جو بیسن ہے یا دھئی ہیں بلکل اچھی طرح سے پک جائے گا دھئی پھٹے گا نہیں بوائل آنے لگ گیا ہے تو میں نے اب اسے ڈھک دیا ہے یہاں پر درمیانی آنچ پر تب تک ہم تیار کر لیتے ہیں کڑی کے لیے پکوڑی پکوڑوں کے لیے ہم نے لیا ہے صرف پیاز ہم جب نورمل پکوڑے بناتے ہیں گرمے کھانے کے لیے اس طرح کا مکشر ہم نے بلکل نہیں بنانا ہے یہ بہت تھک بنتا ہے اور اس میں صرف پیاز ہی کا استعمال کریں گے پیاز آپ نے تھوڑا سا تھک کاٹنا ہے تھن بلکل نہیں کاٹنا پیاز کٹ لیا ہے اب ہم مکشر کو تیار کرتے ہیں بیسن ہم نے دالا ہے کٹی ہوئی سوکھا دھنیا ڈالا ہے ہم نے یہ بھنا ہوا سوکھا دھنیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچیں نمک تھوڑا سا سوڈا اور کسوری میتھی یہ ہمارے تمام انگریڈنس ہیں جس کے اندر ہم نے مکس کر لیں گے اب آپ نے یہ بنانا ہے تھک مکشر بنانا ہے پتلا بلکل مت کیجئے کیونکہ کڑی جو پکوڑے ہوتے ہیں وہ تھوڑے بڑے سا اس کے ہوتے ہیں اور وہ اچھے لگتے ہیں جب بعد میں پھول جاتے ہیں مکسر ہمارا تیار ہو چکا ہے پکوڑوں کے لئے اسے ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں آپ کڑی آپ دے سکتے ہیں اس کی قوانٹیٹی بھی کم ہو چکی ہے بوائل ہونے سے ایک سے پونہ کنٹہ ہم نے اسے بوائل کیا ہے تھک ہو جائے گی جتنا شیئے کرے گی اتنی دیر یہ بات تھک ہو جائے گی اب ہم کڑی کے لئے جو تڑکہ لگاتے ہیں وہ تیار کر رہے ہیں ثابت لال مرچے لیے ہیں ایک دیز پتہ لیا ہے بھنا ہوا زیرہ لیا ہے اور کری پتے لیے ہیں بلکل تھوڑا سا جو چھوٹا سا پیاس ہوتا ہے ہم نے اسے وہ کٹ کرنا ہے فائی پین میں آپ اپنے آئل دالنا ہے پیاس کو ہم نے یہاں پر گولڈن کرنا ہے اچھی طرح سے یہ گولڈن ہو جائے گا تو پھر ہم جو باقی کے انگریڈین سے وہ اس میں ایٹ کر لیں گے اسی طرقے کے اندر ہم دیسی گھی کا ایٹ کریں گے لیکن جب ہمارا یہ سب تمام انگریڈینز میں فرائی ہو جائیں گے تب آپ نے دیسی گھی کا ایٹ کرنا ہے اگر پہلے آپ نے دیسی گھی ایٹ کر لیا تو وہ جل جاتا ہے پیاس کوڑن ہو چکا تھا اب ہم نے تمام انگریڈینز دال کے اچھی طرح سے انہیں بھی شیلو فرائی کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے دیسی گھی دو چمجھ پھر کر اب اس پوائنٹ پہ ہم نے دیسی گھی کو ایٹ کر لیا ہے اور تمام مکسٹ کو کڑی کے اندر مکس کر لیا تھا اچھی طرح سے ماشاءاللہ سے کڑی بہت ہی زبرتست بنی ہیں آپ دے سکتے ہیں کہ کوئی کلر اس نے چینج نہیں کیا وہ لال لگ سے کڑی ہوتی ہے بلکل اس طرح کی نئی بنی ہیں پکوڑے اب ہم ساتھ ساتھ فرائی کریں گے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار یہ پکوڑے بنے تھے ساتھ میں ہم نے کھائی بھی ہیں اور کڑی میں بھی ایٹ کیے ہیں اسی طرح سے اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں گے تو امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آئے گی صرف دو ہی مسائلوں کے ساتھ ہم نے یہ کڑی تیار کی ہے ماشاءاللہ سے اللہ ہم سب کے تستخانوں پر ایسی ہی رونکے دالیں ہم سب کی روزی میں برکت دالیں اور ہم سب کے ذائقوں میں بھی برکت دالیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی مزیدار یہ کڑی بنی آپ سب نے ضرور ٹرائی کرنی اپنی فرینڈز اور فریملی کے ساتھ بھی شیئر کریں لائک کریں سرف کریں اسے تندور کی روٹی کے ساتھ یا پھر سفید چاولوں کے ساتھ بھی یہ کڑی بہت ہی اچھی لگتی ہے آپ سے ملکات ہوتی ایک نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ کی امان